اب بات کرتے ہیں افغانستان کی افغانستان نے پاکستان کو چیتاپنی دی ہے افغانستان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت جانے والے افغان بیاپاریوں کے لیے باغہ بارڈر کو بند کیا تو وہ بھی پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا کے دروازے بند کر دے گا افغانستان کی چیتاپنی کا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان اب بیک فوٹ پر آ گیا ہے افغانستان کی پاکستان کو وارننگ واغہ بارڈر پر ناپاک ساجش سے ناراض سینٹرل ایشیا کا راستہ بند کرنے کی دھمکی بھارت کے خلاف ساجش رچنے والے پاکستان کو اب افغانستان نے بھی دھمکی دی ہے بھارت اور افغانستان کی مضبوط ہوتی دوستی سے بوخلائے پاکستان نے واغہ بارڈر پر اپنی ناپاک ساجش چلی تو افغانستان نے پاکستان کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی دے ڈالی پاکستان نے افغانستان کے ویاپاریوں کے لیے واغہ زیمہ کو بند کر دیا تاکہ وہ بھارت کے ساتھ ویاپار نہ کر سکیں جس کے بعد افغانستان غصے میں آ گیا افغانستان کے راشت پتی اشرف گنی نے پاکستان کو چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت سے ویاپار کو لے کر افغانی ویاپاریوں کے لیے لاہور استیت واغہ بارڈر کو نہیں کھولا تو افغانستان بھی پاکستان ویاپاریوں کے لیے ٹرانجٹ روٹ بند کر دے گا افغانستان اب پہلے کی طرح زمین سے کھیرا ہوا دیش نہیں ہے اس کے پاس آیات اور نریات کے لیے کئی راستے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ویاپاری ٹرانجٹ روٹس کا استعمال کرتے ہوئے سنٹرل ایشیا اور دوسرے دیشوں سے ویاپار کرتے ہیں وہیں افغانستان کے راشپتی کی وارننگ کے بعد پاکستان بیک فوٹ پر آ گیا ہے اور اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے افغانی ویاپاریوں کے لیے واغہ بارڈر کو بند نہیں کیا ہے پاکستان کے ویدیش منترالے کے پروکتہ نفیس زکاریا نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے تحت بھارت اپنے سامان کو پاکستان کے راستے افغانستان نہیں بھیج سکتا لیکن افغانستان اپنا سامان پاکستان کے ذریعے بھارت بھیج سکتا ہے